اسلام علیکم ایرواد آج میں بنانے لگی ہوں بہت ہی آسان اور جھٹ پٹ بننے والا مغاز مسالہ تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے بہت ہی لذیذ بنتا ہے اور اس کے لئے زیادہ انگریڈینٹس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور ناشتے میں تو بہت ہی مزدار لگتا ہے اور ہمارے برین کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو ہائی ہاپ میری ریسپی آپ کو پسند آئے گی تو میں نے اس کے لئے لیا ہے ایک عدد بکری یا بکری کا برین تو سب سے پہلے میں نے پانی میں نمک اور تھوڑی سی حلکی ڈال کر اسے بولنگ پر لانے کے بعد میں نے اسے ایٹ کر دیا ہے مغاز اور زیادہ نہیں اوبالنا صرف ایک سے دو اوبالے اس کو دینے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس کو کر لیا ہے ڈرین آؤٹ اور ڈرین آؤٹ کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر سے اس کی جو رگیں ہوتی ہیں رگیں جھینے کے اوپر سے باری باری سے جھیلی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو میں نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ ساپ کر لیا ہے ایسے اتنی زیادہ جھیلی اس پر نہیں ہوتی اتنی زیادہ رگیں نہیں ہوتی ہیں تو زیادہ محنت ہمیں نہیں کرنے پڑتی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ساپ ہو گئی ہے اب میں نے لے لیا ہے پین میں تھوڑا سدو ستین چمچ آئل اور آئل میں سب سے پہلے میں نے ڈال دیا ہے لہسن کا پیسٹ ادرب نہیں ڈالا اگر آپ کو مرضی آپ ڈالا چاہے ہیں تو ڈال سکتے ہیں لیسن کو فرائے کرنے کے بعد میں نے اس پر آدھا پیاس اور آریہری میں اس کاٹ کر لی تھی باریک اور پھر میں نے اس کے اندر چیلی ڈالی ہلڈی ڈالی اور تھوڑا سا پانی ڈالا اب اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے گرم مسالہ اور اب میں نے ایڈ کر دیا ہے ایک پورا ٹماتر اور ٹماتر کے ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے نمک تھوڑا کم رکھے گا کیونکہ میں نے مگز میں بھی نمک ڈالا تھا تو ایسا نہ ہو آپ کا نمک تیز ہو جائے اب میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے تاکہ جو ٹماتر ہیں وہ گل جائیں اور چار سے پانچ میرٹ تک آپ یہ فرائے کریں گے تو ٹماتر بھی گل جائیں گے پانی سوک ہو جائے گا اور جب یہ آئل چھوڑ دے گا مسالہ تو ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے مگز اب آپ دیکھ سکتے ہیں بہت آسان ریسیپی ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے اور ناشتے میں تو بہت اچھی لگتی ہے اگر آپ اس کے اندر انڈا مکس کرنا چاہتے ہیں تو انڈا بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو انڈا مگز بن جاتا ہے تو یہ صرف مگز مسالہ ہے کسی وجہ سے اس میں صرف مگز ہم نے یوز کیا ہے اور مسالے ریسیپی ہیں وہ بھی تمام جو گھر میں موجود ہوتے ہیں اور اب یہ تیار ہو چکا ہے اچھے سے اس نے کھی چھوڑ گیا ہے آئیل چھوڑ گیا ہے جو میں نے اس میں ڈالا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں جھٹ پر بہت ہی آسان اور مذہب دار بننے والا مگز مسالہ تیار ہے اور ہم آپ کو یہیسی پی پسند آئے گی فرائر ضرور کیجئے گا اگر یہیسی پی پسند آئے تو میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں یا کائنی لگو بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا یار رکھیں اور میرے ویڈیو دنگنے کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ